موسیقی ایسا تو بھگوان ہی ہوتا ہے سندھ سدگرو پیر پیگمبر جو اس سے جڑے وہ ہو سکتے ہیں لیکن انسان گلتیوں کا پوتلا ہوتا ہے بچنوں میں نہیں چلو سوچ وچار میں یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی گلتی کر بیٹھتا ہے پر وہ چھوٹی گلتیاں کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ سمرن کرتے ہیں جتنی سوچ آئی جتنی وچارے سب جل کے راک ہو جاتے ہیں پر جب بچن توڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی ہی آشکی پہ دھبے لگا لیتے ہیں تو وہیں پہ چل کے آتے ہیں واپس ہم نے بتایا کہ چھوٹے عجت کرو ستکار کرو اور بڑے انہیں آشربات دو بچے اپنے سریر کو جرور اچھا مضبوط بنائیں تندرست بنائیں پڑھائی لکھائی بہت جلوری ہے آج کے سامنے میں روزگار ہے حالانکہ گیمز بھی روزگار ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن سارے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو چلو جروری نہیں پڑھائی لکھائی آپ کر رہے ہیں روزگار کی لیے اور سریر کو تندرست رکھو کیونکہ سریر تندرست رہے گا تب ہی روزگار کما پاؤ گی اگر یہ چار پائی پہ پڑ گیا جو آپ کو اپنا اپنا کہتے ہیں وہ ایک سائیڈ میں چار پائی ڈلوا دیتے ہیں آپ کے سریر کا مضبوط ہونا بھی جروری ہے ایکسرسائز بھی جروری ہے واکنگ کرتے ہیں وہ بھی جروری ہے کیونکہ مسل جتنے آپ آرام سے رکھو گے اتنے ہی کمجور ہوتے ہیں اور کام لیتے رہو حد سے زیادہ نہیں حد تک بھی کام لے لو تو یہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اور بڑی تندرستی دیتے ہیں آدمی کی سوچ آدمی کو عمر سے پہلے بھوڑا کر دیتی ہے اور آدمی کی سوچ آدمی کو بھوڑاپے میں بھی جوان رکھتی ہے سوچ کیسے پوزیٹیو کریں آتمک شکتی روح کی شکتی سے سول پاور آپ کے اندر کیونکہ پہلے ہم سیدھا ہی بل پاور پہ آ جاتے تھے یا آتم بل پہ تو ایک سچن کہنے کے گروہ جی کئی بار جو زیادہ ہی پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ آتم بل کو کچھ اور مان لیتے ہیں حالانکہ یہ سیم ہی ورڈ ہے لیکن شاید شورٹ کٹ کو کچھ اور مان لیتے ہیں تو اصل میں آتمک بل کہہ لیجئے یا سول پاور کہہ لیجئے جس سے کی بل پاور آتم بل آتا ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے سمرن موسیقا موسیقی